السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اسطفاء اما بعد دینی و اسلام بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو چند بہت ہی جامع نصیحت کی اور ان میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو کہی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تعرف الاللہ فی الرخائی یعرف کفی الشدہ کہہ ابن عباس تم اللہ رب العزت کو کشادگی اور اچھے وقت میں یاد کرو اللہ تعالی تم کو تنگی اور برے وقت میں یاد کرے گا تمہاری مدد کرے گا میرے بھائیو مومن جو ہوتا ہے وہ مطلب پرست نہیں ہوتا ہے موقع پرست نہیں ہوتا ہے مومن جو ہے وہ خدا پرست ہوتا ہے رب پرست ہوتا ہے اللہ پرست ہوتا ہے موقع پرست نہیں ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو جب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی نعمت محسر ہو کوئی خوشی ملے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہئے جب اللہ کو خوشی کے وقت میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ رب العزت بھی تنگی کے وقت میں برے وقت میں اللہ تعالی ہم کو یاد کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہی مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر حال میں چاہے وہ پیڑز کا بھرا ہوا ہو چاہے وہ بھوکا ہو چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو ہر حال میں وہ اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے ایک صحابی ہے جنرنیل صحابی ہے اور صغار صحابہ میں سے ہیں حضرت زحاق بن قیس رضی اللہ تعالی یہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے ممبر پر چڑھے ہوئے تھے خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری باتوں میں یہ بات کہی کہ اذکر اللہ فر رخائی کہ لوگوں اللہ رب العزت کو خوشحالی میں اچھے وقت میں یاد کیا کرو یذکرکم فی الشدہ تو اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارا خیال لکھے گا برے وقت میں تنگی کے وقت میں مصیبت میں اللہ تم کو یاد کرے گا اور تکلیف کے وقت میں اللہ بھی تم کو یاد رکھیے گا اس کے بعد انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اَنَّا يُونُسَ کہ اللہ کا بندہ یونس علیہ السلام کَانَ عَبْدًا زَاکِرًا کہ بڑے اللہ کا ذکر کرنے والے عبادت گزار بندے تھے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اَصَابَتُ الشِّدَّا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے تکلیف پہنچی حضرت یونس علیہ السلام تکلیف میں مبترہ ہو گئے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کا فرمان سنایا کہ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ کہ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات کہی تھی کہ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ کہ اگر میرا یہ بندہ یونس علیہ السلام اگر یہ میرا ذکر کرنے والا میری پاکی آسان وقت میں خوشحالی کی موقع پہ عام حالت میں یہ میرا تسبیح میری پاکی میری بڑائی بیان کرنے والا نہ ہوتا لَلَا بِسَفِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِي يُبَاسُونَ تو میں اس کو مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دے تک قیامت تک یعنی اس کو تب نکالتا جب ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کرتے اِلَا يَوْمِي يُبَاسُونَ یعنی قیامت کے دن ہی ہم ان کو نکالتے لیکن بات کیا تھی مِنَ الْمُسَبِّحِين تسبیح بیان کرنے والوں میں تھے اور مصبِّحین کی تفسیر بہت سارے مفسرین نے کی ہے کہ مسلین یعنی بہت زیادہ کسرس سے نمازیں پڑھنے والے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالی بندی کو اس کا صلح دیتا ہے کب دیتا ہے جب بندہ خوشی کے وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہم لوگ خوشی جہاں ہم کو محصر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جس کو بھولتے وہ اللہ کی ذات ہیں اللہ کو بھولتے ہیں اللہ کی تعلیم کو بھولتے ہیں اللہ کے بندوں کو بھولتے ہیں ہاں تبارکاً خوشی کے وقت میں ہم خالی دین کو ٹیچ کرتے ہیں اللہ کی دین کو ٹیچ کر کے بھاگتے ہیں خوشی کے بس بس تبارک کے طور پر برائے نام کہ ہاں ہو جائے کہ بس ہمارے خوشی کے موقع پر دو چار داڑی والے ٹوپی والے لوگ شریک تھے بس تبارکاً ہم چھوتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں نہیں میرے بھائیو میں نے جیسا کی کہا نا مومن یہ مطلب پرست نہیں ہوتا ہے یہ مطلب پرست موقع پرست نہیں ہوتا اسی لئے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مومن کے مثال کشا جارتین طیبہ ایسے درخت سے دی کہ جو صدا بہار فل دیتا ہے موقع دیکھ کر فل نہیں دیتا ہے سیزن دیکھ کر فل نہیں دیتا ہے صدا بہار فل دیتا ہے ہاں اس کے برخلاف قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کافروں کو کہا مشریکوں کو کہا کہ یہ موقع پرست ہوتی یہ مطلب پرست ہوتی مثال دیتے ہو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسْتَلْ انسانُ زُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَتْعُوِ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ یہ ایک انسان جب اس کو تقلیب پہنچتی ہے تو مکمل طریقے سے اللہ رب العزت کے طرح رجوع کرتا اللہ کو پکارتا ہے تقلیب کے وقت میں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تقلیب کو دور کر دیتا اس کو نعمت دیتا ہے پھر یہی بندہ جو تقلیب میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا تھا یہی انسان اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کر رہا ہے کہ یہی انسان جو اللہ کو ابھی کچھ وقت پہلے تقلیب میں اللہ کو یاد کر رہا تھا جب تقلیب دور ہوئی اللہ کو بول گیا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اور اس نے کیا کیا اللہ کے ساتھ شرک کر دیا تو یہ مطلب پرستی یہ کیا ہے مشرق کا کام ہے کافر کا مومن کام نہیں ہے فیرون کے بارے میں حضرت زحق بن قیس جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے قسطے کو ذکر کرنے کے بعد فیرون کا بھی ذکری کیا کہا کہ دیکھو ایک طرف یونس علیہ السلام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آسانی کے وقت میں اللہ کو یاد کیا تو تنگی کے وقت میں اللہ نے ان کو بھی یاد کیا ایک فیرون ہے کہ زندگی بھر جب تک اس کو آسانی رہی تک اللہ کی نا فرمانی کرتا رہا جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو اس سے کیا کہا گیا کہ اب اب کیا فائدہ ہے اس سے پہلے جب آسانی تھی خوشحالی تھی تو تو خدا کو چھوڑو خدا کی عبادت کی بات چھوڑو خود ہی خدا بن بیٹھا تھا خود ہی رب بن بیٹھا تھا اور اب اللہ کو یاد کر رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ میں تنہ تنہ میں اللہ کو معبود سمجھتا ہوں اس سے پہلے تو تو کیا ہے زمین میں فساد مسانے والا تھا تو میرے بھائیوں خوشی کے موقعے پہ بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے خوشی ہمارے ہیں کہ ایک تصور دعا کا یہ بنا ہوا ہے کہ جب تکلیف آئے تو ہی ہاتھ اڑھا کے اللہ سے دعا کریے دعا کرنا چاہیے بھائی شریعت نے اس کی اجازت دیا بلکہ اس کو پسند کیا ہے کہ بندہ تکلیف کے وقت میں مسئلہ میں اللہ کو یاد کرے لیکن خوشی کے وقت بھی انسان کو دعا کرنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مطلب پرست نہیں ہوتا میرے بھائی مومن مطلب پرست نہیں ہوتا موقع پرست نہیں ہوتا ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی تغلیف کے وقت اس کی مدد کرے یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نصرت مدد کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ خوشحاری کے موقع پر اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن